آپ کی پھونی ہے جدائی اللہ بھی روتا ہے تو روتی ہے خدای کعبہ ہے کہیں اور کہیں دم توڑتا قرآن یا شاہِ پُراسان رہ جائے گی پر اس میں نہ جائے گی پر کو اور آن خون سے بہائے بہن خون جگر کو پھر آج ہے ایک فاطمہ اتنی تہ داما یا شاہِ پُراسان اور پھر گونج ہے افلاق میں زہرہ کی دہائی اور جس طرح سکینہ کو جل قید میں آئی اور وہ شام کا زندہ تھا یہ حارون کا زندہ یا شاہِ پُراسان اور مشہد سے بہت دور بہت دور مدینہ اور اب لاکھ کے جائے گی بہر خائے کرینا سب اپنا وہ کر دے گی اسی بھائی پے قربان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان عابد نہیں ہو سکتا گمہ جتنی ہے الفت ہے زینب سپیر سی بھی ان کی محبت اور ہے زینب سپیر سی بھی ان کی محبت ظاہر میں بہنِ بھائی الگے اصل میں کی جان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان اکبار ملاقات کا ہے بہنِ قرمان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان یا شاہِ پُراسان بھائی دیگر سلمان آم 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 محمد 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 بار دیگنار سلابات محمد 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 سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا ہے کہی بلا میں ماں میں زمان کا نوحہ سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا ہے کہی بلا میں زمان کا نوحہ خدا ہی جانی کی کیسے گیا سری نیزا سنا گلے میں اتاری یا پھر سنا میں گلا وہ سال پھر نہیں نیزے سے جس کا سے اترا سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا نہیں ہے زین سے اترا کوئی کبھی ایسے راہا وہ تیروں کے راہا وہ تیروں کا مہمان جس نے آخری سجدہ سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا بنی ستہوں کا نشانہ یوں لاش بھی جس کی انگوٹھی کے لیے زارے نے کٹ دی انگری وہ جس کا دشت میں ریاں پڑا رہا سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا سلام اس سے پیچھ سی بار بار مارا گیا بر محمد رعا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد و عجوہ فارج فاتحہ نظر شہدائی کردنا و سلام شہدائی مومنین اکرام ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اختلاف کی تلابت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات شہدائی مللہ شہدائی راہی اعزائی شہدائی راہی دین اپنے اپنے مرہمین کے ارواح کے بلندی کے لیے بلخص بانیان مجلس کے مرہمین کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرہمین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ و من قرآ الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعالی محمد اللہ ح Laureen لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئے خلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین اللذیذنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا ومولانا بالقاسم محمد و اہل بیته التویبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین آذہب اللہ عنہم رجسا وطحرہم تطہیران سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت الباقیت الابدی یا علی عادائهم ومنکری فضائلہم وغاسب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وغزبہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہما امتا یاہدونا بعمرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام السلات بیتا زکاہ و کانو لنا عبدین درود بری قبل کے محمد و آل محمد مومن الگرام یہ سالانہ مجلس اعزاد ہیں و یاد شہادت جانسوز حضرت امام علی رضا علیہ السلام مناقب کی جاتی ہے دو اگوں ہیں پرودگار عالم سے کہ جہاں جہاں عزداری کا سلسلہ قائم ہے پرودگار عزدار اور عزداری کو سلامت فرمائے انشاءاللہ اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ اس سے زیادہ پر شکو انداز سے سید شہدہ علیہ السلام کے احترام کو مدن نظر رکھتے ہوئے عزائی امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا جائے انتہائی صورت کے ساتھ چند ایک نکات آپ اہل ایمان کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں اس مقدس مجلس کے لیے جس آیاء مجیدہ کو منتخب کیا ہے وہ آیاء مجیدہ سور مبارک انبیاء کی تحترمی آیت ہے اور اس آیاء مجیدہ میں پروردگار ایالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّهُ ہم نے ان کو امام بنایا ہے یہ ہمارے عامر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ كِعِلَى الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کی وَإِقَامَ الصَّلَىٰ نماز کو قائم کرنے کی وَإِطَعَذَكَا زکاة کو ادا کرنے کی وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور جن کے اوصاف ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں یہ امام ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے آیت کا لہن یہ بتا رہا ہے اور مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جو تمہیں یہ عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے جو تمہیں ان کی عبادت کی یہ شان نظر آ رہی ہے کہ پیر میں تیر چھپ گیا اور آسانی کے ساتھ نکال لیا گیا حالت نماز میں یہ جو تمہیں سید الساجدین نظر آ رہے ہیں یہ جو تمہیں زین العابدین نظر آ رہے ہیں یہ جو تمہیں خوشحالی اور تندستی میں عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسا مت کمان کرنا کہ اس منصب پر آنے کے بعد انہوں نے عبادت کا آغاز کیا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے یعنی ان کے اندر وہ ذرفیت موجود تھی وہ صلاحیت موجود تھی جب ہی ہم نے ان کو امامت کے درجے سے سر فراز کیا مل کے سلامات پر دے محمد و آل محمد بس اس امامت کو سمجھنے کے لئے اور اس کو سمجھانے کے لئے تہلے معرفض ضروری ہے اس ذات کی جس کے ذریعے اس امامت کا شرب بلند ہوا اول یہ کہ امام بنانے والی ذات خداوند مطال کی خداوند مطال کے علاوہ کوئی شخص کوئی گروہ کوئی امت اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ اپنے لئے کسی کو امام قرار دے جب ہم لفظ امام پر بات کرتے ہیں تو اسطلاحی معنی میں بات کر رہے ہیں یعنی وہ امام جو منسوس بن اللہ ہو وہ امام جو عصمتِ قبرہ کا حامل ہو اب اس امام کو بنانے کا اختیار میرا اور آپ کا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے بعض بزرگ علماء کے نام کے ساتھ امام لگایا جاتا ہے مسجد میں جو سہر نماز پڑھاتے ہیں محترم علم الدین ان کو بھی ہم امام جماعت کہتے ہیں ہم میں سے بہت سے افراد جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بار بار ہمیں سید الشودہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے آپ نے دیکھا ہوگا جو شعرہ حضرتِ حر کی طرف لے کر جا رہی ہے روزے کی طرف اس شعرہ پر لکھا ہے ایرو بنا ہوا امام حر اسی طریقے سے حضرتِ عون علیہ السلام کی روزے پر امام عون تو یہ لغوی اعتبار سے امام ہے لیکن خدا جس امام کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے نہ کہہ رہا ہے ہم نے عد کو امام منایا اب جس کو خدا امام منایا اس کی شاند کیا ہے ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کروں اس سے پہلے بھی میں ایک مقام پر یہ بات بیان کر چکا ہوں دیکھیں شریم ایارات کے پتابے ہم اپنے لئے ایک امام جماعت کو معیم کرتے ہیں ہمارے مکتب میں ہر ایک شخص امام جماعت بن کر آگے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑا سکتا آپ سب جانتے ہیں ہمارے وہاں امام جماعت کی کچھ شرائط ہیں جو ان شرائط پر پورا اترے گا ان شرائط کے مطابق میں اور آپ اپنے لئے دو رقع کی نماز کے لئے چار رقع کی نماز کے لئے تین رقع نماز مغرب کے لئے چار رقع نماز عشاء کے لئے امام کو معیم کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا اب جب میں نے اور آپ نے اپنے لئے شریم بیانات کے مطابق ایک امام معیم کیا یہ وہ امام نہیں ہے جس کو خدا معیم کر رہا ہے یہ وہ امام ہے جس کے اضول خدا نے دیئے جس کے قوانین خدا نے دیئے ہیں جس کو شریعت مقدس نے بیان کیا ہے کہ دیکھو امام جماعت کے اندر یہی اوصاف ہونے چاہیے اور جب تم اس امام جماعت کے پیچھے جماعت کی نیت سے تکبیرہ تل احرام کہو گے تو اب شریعت آگر تمہیں روکے گی کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اس کے رکع میں جانے سے پہلے رکع میں چلے جاؤ اب ایسا نہ ہو کہ اس کے رکع سے سر اٹھانے سے پہلے تم رکع سے سر اٹھا دو جانے سے پہلے تم سجدے میں جانے کا حق نہیں رکھتے اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تم سر اٹھانے کا حق نہیں رکھتے تو آگر یہ وہ امام ہے جو شریع میعارات کے مطابق میں نے اور آپ نے اپنے لیے قرار دیا ہے تو اب شریعت کہہ رہی ہے خبردار افعال میں اس سے آگے نہ بڑھنا تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے رکع کرو پروردگار رکع تو تیری عبادت ہے مجھے اس سے پہلے جانے دے تو شاید زیادہ ثواب مل جائے تو جواب آئے گا نہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہگار ہوگے کیونکہ اس عادل امام سے تم سبقت کر رہے ہو تو جب وہ امام جماعت جو شریع میعارات کے مطابق میں اور آپ اپنے لیے منتقم کریں شریعت مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ اس سے آگے بڑھیں تو وہ امام جس کو خدا نے کائنات کا امام قرار دیا جس کو اللہم صل على محمد وعالمان اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دے محمد وعالم حمد ایک اور بیدار صلوات پڑھ دے محمد وعالم حمد یہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے پہر گزر چکے ہیں لیکن بہرحال مجھے اپنی گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچانا ہے انتہائی اس صورت کے ساتھ آپ کو اس منزل تک پہنچاؤں تو آپ دیکھیں امامت کیا ہے یہ جو آیت کے اندر خدا بندے متعال امام کا لفظ استعمال کر رہا ہے دو ہی قسم کی امامتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے ایک آئیت میں کفر ایک آئیت میں حق تو آئیت میں کفر اور آئیت میں حق کے درمیان اور بہت سارے فرق ہیں لیکن ایک فرق یہ ہے کہ آئیت میں کفر کو کفار خود منتخب کرتے ہیں لیکن آئیت میں حق کو ولی اللہ کو حجت خدا کو خدا بندے متعال خود موین کرتا ہے یہ ایک فرق دیکھ رہے ہیں اب یہ جو امامت کا درجہ بالا تر ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ قدائی عہدوں میں سب سے عالی اور عرفہ عہدہ یہی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اب لوگوں کو چونکے اس مقام اور منصب کی معرفت نہیں ہے تو سوالیں اعتراض آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب میں آپ کے سامنے بیان کروں دیکھیں یہ امامت وَجَعَلْنَا هُمْا اِمَّا یہاں پر خدا مند مدال ان انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے جن کو امامت کے عہدے سے سر فراز کیا ایک اور نبی کا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جلیل القدر والرعظم نبی کہ پروردگار فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَآتَمَّهُنْ قَالَا إِنِّ جَعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا پروردگار عالم نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب پھیرے تو اللہ نے کہا میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اہدہ بہت بلند تھا مرتبہ بہت شاندار تھا حضرت ابراہیم اپنے دامن نیاز کو پھیلا کر پروردگار کی بارگاہ میں کڑے ہوئے کامامن زنریتی اے اللہ کیا یہ اہدہ کیا یہ منصب کیا یہ مقام میری زنریت میں آئے تھا تو اللہ نے جواب دیا لَا يَنَالُوْ اَحْدِثِ ظَالِمِين میرا یہ اہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے بلکہ معصومین کے لیے ہے اور پروردگارِ عالم نے یہی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زنریت میں جو عصمت کے درجے پر تھے ان کو امام بنایا اب اس آیت میں حضرت ابراہیم کی زنریت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا هُمَا اِمَّا ہم نے ان کو امام بنایا اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تمام انبیاء میں بلکہ تمام کائنات میں بادس خداوند متعال اگر کوئی سب سے محترم ہستی ہے تو اس کا نام کیا ہے تو آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ اس محترم ہستی کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی ہے نا تمام کائنات میں بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد سب سے محترم ہستی جنابِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو مقام رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے دیکھیں جو رسالت رسول اللہ کی جو نبوت رسول اللہ کی ہے تو ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ماسابق انبیاء کے پاس بھی نبوتیں تھی لیکن وہ نبوتیں اور رسول اللہ کی نبوت میں واضح فرق تھا رسول کی نبوت سب سے بلد رسول اللہ کی رسالت سب سے بلد ان تین سو تیرہ رسولوں میں جس میں سے ایک خود رسول خدا ہیں تو تین سو بارہ کی رسالتیں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقام بلد ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ درجہ میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا یہی ہے نا معاملہ تو اب کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہو نبی بھی ہو مقام خلق پر بھی فائز ہو اور امام بھی ہو اور رسول اللہ اس گیند بلیے کہ ہمارا مکتب ہے اس پر ہمارے پاس قرآنی ویوائی اقلی منطقیہ دلہ موجود آپ بار بار بجالیس میں سکتے ہیں ہم تو فقط دعوتیں فکر دے رہے ہیں نا عمل کرنا ہر ایک انسان کی احقی زمدہ داری ہے پس میں اور آپ اس عقیدے کے قائد اب یہ امامت کا سلسلہ چلا امام علم میں سب سے افضل ہوتا ہے اپنے زمانے میں علم میں سب سے افضل تقویٰ میں سب سے افضل معرفت میں سب سے آگے شجاعت میں سب سے آگے تمام صفات حسنہ کا پہ کرم یہ سلسلہ بڑھا چلتے چلتے میدے اور آپ کے آٹھ میں امام حضرت امام علی عرضہ علیہ السلام تک پہنچا اب وہاں آکر بھی روشِ رسولِ خدا تبدیل نہیں ہو گئی ہے روش وہی روش ہے انداز وہی انداز ہے حتی جب آپ کو مرب سے لے کر خورسان کے لئے گئے تو اس مقام پر بہت سے لوگ جمع ہوئے امام رضا علیہ السلام کی سواری کو دیکھنے کے لئے اچھا حاکم کی منصوبہ بدلی یہ تھی کہ ان کو ان علاقوں سے مطلع کر آنا ہے کہ جن علاقوں میں ان کی عقیدت بند بلکہ ان علاقوں سے لے کر آنا کہ جہاں پر لوگ ان کی عقیدت اس انداز سے نہ رکھیں اب امام رضا علیہ السلام کو مرب سے لے کر گئے قم سے لے کر نہیں گئے توجہ ہے قم سے لے کر نہیں گئے مرب سے لے کر گئے مرب وہ علاقہ تھا کہ جہاں امہ کی ولایت کے ماننے والے آباد نہیں تھے لیکن جب سواری وہاں پہنچی تو سواری کے پہنچتے ہی لوگوں کے اندر ایک خبر دھوڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے وہ شخص آ رہا ہے جس کو عالمِ عالم محمد کہا جاتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے عالم محمد میں فرد فرد عالم اور ان میں اگر کسی کو لقب دیا جائے عالمِ عالم محمد تو اب اس کی شان کا کیا عالم ہوگا تو اب بڑے بڑے لوگ کچھ اس لیے آئے کہ اپنے علم سے ان کو مروح کریں کچھ اس لیے آئے کہ ان کے علم سے استفادہ کریں کچھ اس لیے آئے کہ جا کر دیکھیں کہ علم کہتے کسے ہیں تو متعدد لوگ جمع ہو گئے اب امام کی سواری جب ان لوگوں کے درمیان سے گزندہ شروع ہوئی کسی نے بڑھ کر صدا لگائی کہ اپنا رسول اللہ ہمارے لیے کچھ کلمات ارشاد فرمائیں مشہور و معروف حدیث سلسلت و زہاد کہ جس کے بارے میں ہمارے برادران اہل تسنن کے بہت مشہور امام امام شافی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلت و زہاب کی حدیث ہے نا اس میں ایسے سنیری سلسلے کو بیان کیا گئے یعنی اس میں کوئی غیر معصوب ہے ہی نہیں امام رضا نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا مصبڑ جعفر نے ان سے ان کے بابا جعفر ابن محمد نے ان سے ان کے بابا علی ابن حسین نے ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے ان سے ان کے برادر حسن ابن علی نے ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے ان سے ان کے ابن عام رسول اللہ نے رسول اللہ سے جبرائیل نے جبرائیل سے خدا نے یہ اس کو کہتے ہیں سلسلت و زہاب یعنی پورا سلسلہ سونے سے سنہری ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ جب کوئی حالت مجرون میں ہوتا تھا جنون کی حالت میں ہوتا تھا مجنون ہو جاتا تھا تو ہم اس سلسلے کو یعنی خدا کے نام کو جبرائیل کے نام کو رسول کے نام کو امیر المومنین کے نام کو امام حسن کے نام کو امام حسین کے نام کو امام سجاد کے نام کو امام باکر کے نام کو امام جعفر کے نام کو امام کازن کے نام کو امام رضا کے نام کو اس کو پانی پر دم کر گا پلاتے تھے اس کی جنون اس کی دیوانگی زائل ہو جاتی تھی ہم دستے ادا دھوڑ کا فقط اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دینی معاملات میں مجنون نظر آئے ان کے دامن کو تھام لے صحیح دین کی رہنمائی بھی ہو جائے گی اس کو صحیح دین کی رہنمائی بھی ہو جائے گی اللہم صلی علی محمد وآلہ تو آپ توجہ ہے یہ امام نظر علیہ السلام پہنچے امام علیہ السلام کی وہ مشہور معروف حدیث جو حدیث ہے کچھ سی امام نے بیان کی آپ کی آزان میں ہے کہ امام نے محمد سے چہرے کو نکالا اور کہا قلمة لا الہ الا اللہ حسنی قال اللہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا عذاب سے نجات میرے عذاب سے نجات پا گیا محمد اور آگے پڑھی لوگوں نے چاہا کہ امام سے کچھ اور شیری کلمات کو سنیں دیکھیں ابھی چاہنے والے نہیں یہ حکمت پروردگار عالم ہے کہ حاکم کے ذہن میں آیا کہ ان کو اس بستیوں سے لے کر جاؤ کہ جہاں ان کا کوئی چاہنے والا نہ ملے مگر دنیا جانتی نہیں ہے کہ ان کا کلام ایسا ہے کہ اگر دلوں میں پاکیزگی ہو تو اتر جاتا ہے ان کا کلام ایسا ہے ان کا انداز وہ ہے تو پس امام رضی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کچھ اور بیان گئے امام نے پھر رکھے انوا کو اپنے محمد سے بھار گیا اور کہا بشروط یہا وہ آنامی شروط ہے اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں امام رضی علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ جدا نہیں ہو جو امام رضی علیہ السلام تک پہنچ گیا وہ امام مہدی تک پہنچے گا اسی لئے امام نے فرمایا بشروط وعنامی شروطہا ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں یہ ہیں امام علیہ السلام کی فساحت یہ ہیں امام علیہ السلام کی بلاغت یہ ہیں امام کا دعوتِ تبلیغ قرضِ تبلیغ کہ لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ لا الہ الا اللہ تم صحیح معنوں میں جب کہہ پاؤں گے کہ جب ولایت کی حقیقت کو درد کرو گے اسی لئے قرآن میں پروردگار نے کہا تھا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تو اگر اس قیامت میں اہلِ ایمان کے ساتھ محشور ہونے کا شوق ہے تو جا کر تفصیل کو پڑھئے علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرنا ہوگا اس ولایت کو ماننا ہوگا اب امام رضا علیہ السلام کا وہ سیاسی پہلو کہ جب حاکم نے چاہا کہ امام علیہ السلام کی اہمیت کو لوگوں کی نگاہ میں کم کرے ختم کیا میں نے اپنے عرائز کو مجبور ہوں کہ چل ایک جملات امام کی سیرت سے آپ کے سامنے بیان کرے حاکم نے چاہا کہ ان کی اہمیت کو لوگوں کی لذب میں کم کرے اب امام کی جو سواری تھی لوگوں نے جب امام کی شمائل لیکھے تو لوگ مترف ہوئے امام علیہ السلام کی عظمت لوگ سمجھ گئے کہ کتنے بات اقویہ ہیں لوگ سمجھ گئے کہ ان کے زہد کا عالم کیا ہے اب جب امام علیہ السلام کی سواری گزرتے گزرتے وہی تبلیغ ہوتے ہوتے جب امام علیہ السلام پہنچے تو حاکم نے چاہا کہ امام علیہ السلام کی اہمیت کو لوگوں کی نگاہ میں کم کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ جب تک دنیا ان کے پاس نہیں آ رہی تھی یہ دنیا سے دور تھے لیکن جیسے ہی دنیا ان کے قریب آئی انہوں نے دنیا کو اختیار کر لی اب دیکھیں نظریہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ حکومت کرے گا یہی عقیدہ ہے اور یہ بالکل صحیح اپنی رہے کہ اس دین کا تو غلبہ ہو کر رہے اور دین کا غلبہ ممکن نہیں ہے بغیر کسی دیندار اور دینداری ممکن نہیں ہے دینشنازی کے بغیر اور دینشناز وہ ہوتا ہے کہ جو دین کے علوم کو حاصل کرے اس کو ہماری استلاح میں فقی کہتے ہیں اور اسی کی حکومت کو ولایت فقی کہتے ہیں کیونکہ آگے مجھے ولایت سے سہارا لینا ہے اس کی آگ کے سامنے یہ تفصیل بیان کیے اب یہاں سے امام علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد امام علیہ السلام کی شہرت خاص و عام میں ہو گئے تاکہ ان کے مقام کو لوگوں کی نظر میں کم کر ہیلا کیا اختیار کیا گیا محتل جمائی گئی لوگوں کو بلایا گیا ایک مسئلت امام کیلئے لگائی گئی ایک مسئلت پر مامون بیٹھا گفتگو کرتے کرتے ابھی مامون لوگوں سے خطاب کر رہا تھا گفتگو کرتے کرتے اٹھا اپنے لباس کو دوشت سے اپنی آبا کو دوشت سے اتارا امام علیہ السلام کی دوشت پر رکھنے لگا لباس شاہی اتار کر امام رضا علیہ السلام کی دوشت پر رکھنے لگے یہ ہے امام یہ جس کو زیارت جامعہ میں کہا ہے ساسل عباد بہترین سیاست مدار بہترین مسلحتوں کا جاننے والا بہترین حکمتوں سے آشنا بہترین حکمت آمیز افعال کو انجام دینے والا اس نے چاہا کہ یہ لباس امام کے دوشت پر رکھنے امام نے روک دیا اب دیکھیں کتنا اہم مرحلہ اگر ایسے ہی رد کرتے ہیں تو وہ حق جو خود ان کا ہے وہ لوگوں کی نظر میں مفام ہوتا ہے اگر لے لیتے ہیں تو جو تقویٰ اور پرہزگاری ان کی ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ اس فاسد سے کچھ لیں توجہ ہے اب بڑا عجیب مرحلہ تھا لیکن یہ امام معصوم تھے امام نے اس کو روک دیا کہا کیا چاہتا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت یہ خلافت آپ کو دی امام علیہ السلام نے ایک مطبع اس کے چہرے کی طرف دیکھا ایک طفعہ اس لباس فاقرہ کو دیکھا ایک طفعہ مجمع کی طرف دیکھا اور پروردگار کی حمد و سنہ کے بعد کہنے لگے اے شب سن اگر یہ لباس خدا نے تجھے پہنایا ہے تو تیرے لیے درست نہیں کہ تُو کسی اور کو دے اور اگر خدا نے تجھے نہیں پہنایا تو تُو خود غاسب ہے ایک غاسب ایک شائع کو دوسرے کو منتقل کیسے کر سکتا یعنی امام علیہ السلام نے نہ اپنے حق کا انکار کیا نہ اس کی حکومت کی تضحیط کی اور نہ اس کے دینے کو مبھا جانا ایک ہی جملے سے اس کے چہرے سے نقاب کو کھیج کے بتا دیا کہ ہم آل محمد ہیں جو حق ہمارا ہوتا ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں محفوظ ہے اگر اس کو لے لوگے تو ہم اس کے لیے تم سے چھگڑے یہ نہیں مگر یہی تمہارے گلے میں توق بن کر لنکھ جائے گا ملکے صلوات علی محمد لوگ آرے مناظرے کے لیے امام علیہ السلام دین حبتہ دفاع کر رہا کبھی توحید پر کبھی رسول اللہ کی رسالت پر کبھی آپ کی نظمت پر کبھی قرآن پر کبھی افضلیت پر ان تمام چیزوں کو آئین میں معصومین علیہ السلام بلخص امام رضا علیہ السلام کے جن کو آلی میں آلی محمد کھا جاتا ہے ایم کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام نے بہت سے الجہوی گھتیوں کو سن جایا ہے پس امام رضا علیہ السلام جب ولی اہدی کو جبرن امام کو دیا گیا اور اس کے بعد لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کے طرز عمل کو دیکھا عجیب طرز عمل آپ نے سن لکھا ہے کہ وہ کیا حکمت کی کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب نکلے تو سر پر سپید امامہ باندھ کر یہ آج اسی ہے امامہ سادات کی پہچان آئین میں محسوسین علیہ السلام کی اماموں کے مختلف رن بیان کے آج پہچان منا دی گئی ہے لیکن امام رضا علیہ السلام جب اہدگاہ کے لیے گئے تو سادہ سا امامہ بابر ہے نا تکبیرات بلند جس انداز سے لوگوں نے کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائید گاہ آنا پڑا تھا امام رضا علیہ السلام کو دیکھ کر ہو بہو سمجھ رہے لگے کہ ہمیں وہ دور جو کتابوں میں پڑا ہوا تھا وہ آج ہمیں مجسم دکھائی دے رہا ہے یعنی جانشین مصطفیٰ کے آداد و اتوار وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس کا جانشین یہ آئین میں محسوسین علیہ السلام کا مخاہ بس یہی امام رضا ختم کیا میں نے اپنے حرائز کو یہی امام رضا کہ جب اس بنناش کے مومن کے خواب میں رسول اللہ آئے تھے اور آج یہ اٹھارہ خون میں اس کے ہاتھ میں دیئے تھے اور اس نے اس کی قابل لی تھی کہ میری زندگی کے اٹھارہ سال باقی بچے ہیں اس کو کچھ دنوں کے بعد اطلاع ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے امام رضا اس کی شہر کی مسجد میں تشریف لائے حقیقت وہ قاب تھا یہ حقیقت اب جب یہ دوڑا گیا امام کے پاس کے تعبیر پوچھے امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا اس نے امام کو دیکھا بڑا تاجب کیا خواب میں جیسا امامہ رسول کے سر پر دیکھا تھا ویسا ہی حقیقت میں امام رضا کے سر پر خواب میں جیسی ابا رسول اللہ کے دوش پر تھی ویسے ہی ابا امام رضا کے دوش پر ہے اور اتفاقاً ویسے ہی خورموں کا تشک بھی سامنے رکھا ہوا ہے جیسے خواب میں رسول اللہ کے سامنے رکھا ہوا تھا یہ آیا اس نے سلام کیا امام نے ویسے ہی مذکراتے ہوئے جواب دیا جیسے رسول اللہ نے دیا تھا اور ایک موش خورمہ ویسے ہی اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا بڑا ہوچیار آدمی تھا اس نے ابھی خواب کو بیان نہیں کیا خورموں کو گنا گننے کے بعد آگے بٹھا کہنے لگا یقنا رسول اللہ کچھ اور انعیت کریں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اگر خواب میں میرے جد تمہیں زیادہ دیتے تو حقیقت میں میں بھی تمہیں زیادہ دیتا اگر خواب میں میرے جد رسول اللہ تمہیں زیادہ دیتے تو حقیقت میں میں بھی زیادہ دیتا یعنی امام فرمانے کہ جو تعبیر تم نے لی ہے نا کہ تمہاری زندگی کے اٹھارہ سال باقی بچے ہیں اصل میں خورموں کو شمار نہ کرو خورموں کو شمار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا شماریات کے چکتر میں نہ پڑھو تعبیر یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو خواب میں بسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں اگر کسی اور سے لیا تو کہیں زیادہ ملے گی کہیں کمی ملے گی ہم سے لوگیں تو وہ ملے گا جو وہ چھوڑ کر گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے گا تو وہ ملے گا جو وہ صحیح چھوڑ کر گئے بس اگر چاہتے ہو کہ اسی رہ پر گامزن تو آؤ دروازے کھلے ہوئے راستہ کسی کے لئے نہیں روکا گیا حق کا میدان آج بھی سجا ہوا ہے کتابیں موجود ہیں مطالعہ کرو ان کے مقام کو سمجھو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرو اور میں اپنی ہر مجلس میں اپنے بھائیوں سے چاہے وہ اہلِ تشریعوں سے تعلق رکھتے ہوں یہ ہمارے اہلِ سنت برادران میں سب جوانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا را اپنے مکتب کی اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں اگر آپ شیعہ ہیں تو بیرالرنوار نحجب العقب حیات القلوب حصولِ کافی اگر آپ برادر اہلِ سنت ہیں تو صحیح بغاری صحیح مسلم دیگر سنن ان کا متعلق ہے ثابت کیا ہوگا ثابت یہ ہوگا کہ صحیح احادیث میں جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں اُس ذات کا نام عالی ابن عبید آلے ہیں یہ ثابت شدہ بات ہے کسی مسئلہ سے اسلام کی کوئی اتھنٹک کتاب اٹھا کر دیکھیں میں تو فرغوں کی بحث ہی نہیں کرتا اگر آپ شیعہ ہیں تو اپنی کتابوں کی طرف اگر آپ سننی ہیں تو اپنی کتابوں کی طرف اگر یہ عجیب معاملہ ہے ختم کیا میں نے اپنے آگائے سے جانتے ہیں اسلام نے ہماری ذمہ داری کیا لگائی اسلام نے کہا تھا اپنی جنت کی فکر کرو دوسرے کی دنیا برباد نہ کرو یہی ثلیخہ ہیں فرغوسی چاہے کافر ہو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو ہم مسلک ہو نہ ہو فرغوسی کا اکرام ضروری ہے اس کا اکرام ضروری ہے امانت چاہے کافر سے لو منافق سے لو فاسق سے لو فاجر سے لو شیعہ سے لو غیر شیعہ سے ہو امانت کو لوٹانا ضروری ہے یہی قوانین ہے اسلام کی تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اپنی جنت کے بارے میں فکر مند رہو اور دوسرے کی دنیا کو خراب نہ کرو ہم نے معاملہ الٹا کر دیا ہم اپنی دنیا کو سواننے کے چکر میں اور دوسرے کی جنت کو سواننے کے چکر میں ہمیں آج اپنے عمل سے زیادہ دوسرے کی عمل کی فکر ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا تحبیر ضرور کریں معروف نہیں ہے انکر ضرور کریں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مکتب مبدی برحق ہے تو اس مکتب کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو پہنچا دیا جائے وسلام دنڈے کے دور پر مذہبی نہیں بنایا جائے سرکس کا شیر اگر چند ایکٹیوٹیز کر کے دکھا رہا ہے تو وہ اپنی وہ اصل صفت جو اس کی شجاعت ہے وہ کھو کر یہ ایکٹیوٹیز کرے گا لیکن جب خود شکار کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر یہ اس کی اصل شجاعت کے مظاہر ہوتے ہیں اسی لئے اسلام نے بھی کہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک پر عامر بن معروفہ نہیں از منکر ضرور کریں بعض چیزوں میں اسلام کے قوانین کے اعتبار سے کچھ اختامات موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ عامر بن معروفہ نہیں از منکر کی جو شرائط ہیں وہ مدنظر ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے یہی کام کیا آخر وقت تک آئمہ معصومین نے ہدایت کی دروازے کو کھولا جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے آجائے کسی کے لئے دروازہ بکنے حسید قدر سب کے لئے کھولا امام رضا علیہ السلام قدر سب کے لئے کھولا آج اس روزے پر جا کر غیر مسلم توصل کر کے کیا کیا پاتے ہیں آؤ تو آ کر تو دیکھو اس فرش پر بیٹھ کر تو دیکھو اس کی معنیویت کو درب تو کرو پھر جو روحانی احساس ہوگا وہ تو اہلِ معرفتی چاہتے ہیں بس عزیزہ آج آپ اس آقا کا ماتن کرنے بیٹھے ہیں جس کو غریب الغرابہ کہا جاتا ہے جانتے ہیں امام رضا کو کیوں غریب الغرابہ کہا جاتا ہے امام رضا کو اس کی غریب الغرابہ کہا جاتا ہے کہ دیگر آئیمہ کے پاس قرب و جوار میں کوئی نہ کوئی موجود ہے مثلا نجف میں امام علی علیہ السلام ہیں تو ساتھ ہی میں حضرت نوح اور حضرت آدم کی پہلی میں سامانی مولا کے یہ دو انبیاء موجود ہیں قریب ہی میں کربلا میں سید شہدہ کی قبر متحر کازمین جائیں دو امام موجود ہیں سامرہ جائیں دو امام موجود ہیں بی بی نرجس خاتون موجود ہیں بی بی حکیمہ موجود ہیں مدینہ آ جائیں امام حسن موجود ہیں امام باقر موجود ہیں امام جعفر موجود ہیں علیہ السلام بی بی صدیقہ طاہرہ میں ہی پہ رہے ہیں رسول اللہ میں ہی پہ رہے ہیں لیکن ایک قبر ہے دوسرے کہ جس کے قریب میں کوئی اور قبر نہیں ہاں چند سو کلومیٹر دور اس بہن کی قبر ہے جو بہن بھائی کے اشتیاب میں مدینہ چھوڑی رہا ہے جب امام امام علیہ السلام کو دو دفعہ جلاوطن کیا گیا جب دوسری دفعہ امام امام علیہ السلام جانے لگے تو امام نے کہا کہ مجھ پر ابھی گریہ کر لو مجھ پر ابھی ماتم کر لو اپنی حیات ظاہری کے دوران امام علیہ السلام اپنے اپنے اوپر ندبہ کروا رہے ہیں امام گئے نانہ کے روزے پر جا کر تعویز قبر سے لٹے فریاد کی مثل سید شہدہ اسی طریقے سے امام علیہ السلام آخری زیارت کعبہ کے لئے گئے امام نے کعبے کے غلاب کو تھام کر دعا رو منا جا ایک غیر آدمی عمل تھا امام علیہ السلام کا اتنا بلند گریہ کیا کہا کہ مجھ پر ابھی رون ہو یعنی امام بتا رہے کہ آپ جو میں جا رہا ہوں اب وہ واپس نہیں آنے اب اسی غربت کی عالم میں مارا جاؤں امام رضا علیہ السلام چلے مرب سے ہوتے ہوئے قرآن پہنچے جبرن امام کو ولی حدیدی گئی امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کو قبول کیا کہ نہ میں کسی کو نصف کروں گا نازل کروں گا اب امام علیہ السلام کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے علم کے برمجز ان کے تقویٰ کی ہر شخص زبان کے اوپر قصیدہ ہے ان کے زہد کا ہر ایک شخص سیدھا پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی حکمت و سیاست کو ہر ایک انسان پہچان رہا ہے حاکم کو خوف لاہق ہوا انگور منگوائے گئے دھاگا پیرو کر زہر میں مسموم کر کے ان انگوروں کے اندر سے اس دھاگے کو گزارا گیا چند انگوروں جانتے ہیں اس زہر کتنا شدید تھا زہر کتنا شدید تھا کہ معمون کا غلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں سے ذرا سا کسی دریہ میں ڈال دیا جائے تو اس دریہ میں رہنے والی مچھلیاں اس زہر کے اثر سے ہلاک ہوئے اس نے ان انگوروں کو مسموم کیا امام علیہ السلام کو بلایا امام رضی علیہ السلام آئے جب گھر سے نکل رہی تھے تو امام نے اپنا لباس پہنا خاص سر پر امام نے اپنے ایک چادر کو ڈال دیا امام نے اپنے صحابی سے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو اگر میرا سر دھکا ہوا کم اس سے کلام نہ کرنا تین دن کے بعد میری روپ پرواز کر جائے گی میرے جسد کو نہ چھونا میرا فرزند آئے گا وہ اس کو کفن دے گا اور پھر اس پر جنازہ پڑے گا امام علیہ السلام گئے انگوروں کو سامنے رکھا گیا امام علیہ السلام نے کھانے سے انکار کیا جبرن امام علیہ السلام کو کھانے پر اصدار کیا لیا امام نے دو دانے اٹھائے دھن میں رکھے اور اس کے بعد اٹھ کر چل دی حاکم نے کہا کہاں کا ارادہ ہے امام نے کہا جہاں تُو نے پھیجنا چاہا سر کو ڈھک لیا باہر نکلے کلام نہ کیا تذبیع و تحلیل کرتے رہے اب امام علیہ السلام نے جب وہ زہر سوچیے کتنا شدید تھا اس کے بعد امام پر جب اس کے آساد نمودار ہونا شروع ہے امام کبھی دھائیں کرمت لیتے تھے کبھی پھائیں کرمت لیتے تھے اور میرا دل یہ کہتا ہے شاید مدینہ کا وہ وقت یاد کر رہے ہو کہ جب حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا کس طریقے سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو زہر دیا گیا کیسے امام سجاد کو زہر دیا گیا کیسے امام باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا کیسے ان کے بابا کو زہر دیا گیا کیسے ان کے جد کو زہر دیا گیا یہ تمام مسئبتوں کو امام رضا علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں اب امام علیہ السلام کا وقت آخر آیا امام کی روح قفص نورانی سے پرواز کر گئی با اجازے امامت امام تقی جواد علیہ السلام آئے آنے کے بعد غسل و کفن دیا جنت کے کفن سے کفنائے گئے جنت کے کافور سے حنود کیا گیا امام کا جنازہ تیار ہوا امام تقی جواد نے اس پر نماز پڑھی شان سے خوراسان نے امام رضا کا جنازہ اٹھا اتنی شان لکھی گئی ہے کہ خوراسان سیاہ پوش تھا سب سیاہ لباس میں امام رضا علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں میں کہوں گا بولا رضا آپ آزازاری کا بڑا حتمام گیا کرتے تھے آپ کچیدہ خوانوں کو بلواتے تھے آپ مرچیہ خوانوں کو بلواتے تھے آپ ان کو بلوا کر آزائے حسین ابن علی علیہ السلام کی تشمیم دلایا کرتے تھے اے امام رضا اے سوگوار حسینی اے حسین ابن علی کی مسئیبت پر آسو بہانے والے امام اے امام رضا جب آپ کا تعبود مدیہ جب آپ کا تعبود خوراسان میں اٹھا ہو گا اے مولا آپ پانی کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے بس امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تازیت کے جملات بہچا دوں کہ مولا آپ کے جنازے کو فرزند نے آگر غسلوں کیوں پر دیا آپ کا قاتل بھی آپ کے جنازے میں شامل ہو گیا خوراسان والے سروسینہ پیٹتے ہوئے آئے اے امام رضا آپ کا جنازہ خوربت کے عالم میں ضرور اٹھا مگر وہ جگتے مظلوم آپ کے کہ جن کی مسئبت پر آپ رویا کرتے تھے تین دن تک لاشا کرولا کی زمین پر پڑا رہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا بس عزیزان محترم ذرا تصور کیجئے آج بھی اہلِ قم جنابِ معصومہِ قم کو زینبِ مولا رضا کہتے ہیں زینبِ مولا رضا یعنی جیسی محبت حسین سے زینب کو تھی ویسی ہی معصومہِ قم کو ویسی ہی معصومہِ قم کو امامِ رضا سے تھی اے سیدہ معصومہ آپ کا احسان ہے آپ کا لطف ہے کہ آپ نے اپنے جوار میں رہنے کی جگہین آیت فرمائی ساسی کو لیکن معصومہ آپ کی بارگاہ بیعت کروں بی بی آپ کے بھائی کو زہر سے شہید کیا گیا آپ سے جدائی برداشت نہ ہوئی مدینہ چھوڑ کر بھائی کے دیدار کے لیے آگئی مگر ہائے آپ کی بھوپی زینب ستر قدم کے فاصلے سے حسین کا سر ٹاٹا جا رہا تھا شمر حسس کر خنجل لہرا رہا تھا عجر قبل اللہ شان سے امامِ رضا کا جناتہ اٹھا اے آقا رضا اے حسین کے آزادار رضا اے امامِ سجاد کو رونے والے رضا والا آپ کو امامِ تقی کی ضرور فکر نہ حق ہوگی مگر ہائے غربتِ حسین کہ جب خائمے سے نکل رہے تھے ایک ننی سی بچی کو آغوش میں لے کر حسین نے دل آسا دیا اے میری بیٹی تجھے ابھی پہن لازے پہنیا لازے پہنے مگر ہائے مگر ہائے مگر ہائے مگر ہائے بیٹی تجھے بچی بیٹی تجھے پہنی ڈالی گر ہائے مگر ہائے وہی تو سلمان فیضا فیضان آو بیسے شہو جائے ہائے زہر جس کو لوگا مسلمان نے دیا ہے ہائے زہر جس کو لوگا مسلمان نے دیا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہائے زہر جس کو لوگا مسلمان نے دیا ہے ہائے زہر جس کو لوگا مسلمان نے دیا ہے ہائے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے ہائے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے سب آنکھیں کرو بند دو ہائی ہے دو ہائی ایک بھی بھی ازادہ رو یہاں شام سے آئی لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پیردہ ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہِ امم بی کل سم رکیہ بھی ہے ماں سمائے کمبی وہ بی بھی ہے کربل میں جلی جس کی آبا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مامون عباسی کی نایت ہے یہ لوگا اے مامون عباسی کی نایت ہے اے مامون عباسی کی نایت ہے یہ میرا مولا رضا ہے اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے روتے ہیں فرشتے بھی زمیں اور زمہ بھی اے مامون عباسی کی نایت ہے 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 جنازے پہ نبی شاہِ امم بھی کل سمرکیہ بھی ہے ماں سمائے کمبی میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطن مامون اباسی کی نایت ہے یہ لوگو حائے آل پیمبر سے عداوت ہے یہ لوگو سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی جفا ہے مظلوم بے بطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطن یہ میرا مولا رضا ہے روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زمان بھی خیلو قلمر شیبری کونو مقابی خیرن نسا کے لال کے ماتم کی صدا ہے مظلوم بے بطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے بطن یہ میرا مولا رضا ہے بے کسی نے اٹھایا جنہزا تیرا ہائے مولا رضا ہے 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 ارے ظلم کیسا یہ معمون تو نے کیا زہر زہرا کے نورِ نظر کو دیا ظلم کیسا یہ معمون تو نے کیا زہر زہرا کے نورِ نظر کو دیا ظالم و ظلم کی ہوگی کب انتہا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا اجھا کے معصوم اے کن کو دے دو خبر تیرا بھائی نہ آئے گاب لوٹ کر جا کے معصوم اے کن کو دے دو خبر تیرا بھائی نہ آئے گاب لوٹ کر چھوڑ دے بھائی کا راس تا دیکھنا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا ارے رو رہے ہیں خراسان کے بام دے ماتمی ہے خلق ہے زمینوں اگر رو رہے ہیں خراسان کے بام در ماتمی ہے خلق ہے زمینوں اگر لگ رہا ہے خراسان کربو بلا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا ارے جب مدینے میں پہنچی یہ غم کی خبر رویا شہر نبی پیٹ کر آخنا سر جب مدینے میں پہنچی یہ غم کی خبر رویا شہر نبی پیٹ کر آخنا سر گر گئی سر سے سیدانیوں کے رضا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا اور دل کے ٹکڑے اگلتا ہے مثل حسن پاس بہنیں نہیں جو سمحالے لگن دل کے ٹکڑے اگلتا ہے مثل حسن پاس بہنیں نہیں جو سمحالے لگن کون سہلائے اب آ کسی ماں ترا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا ہائے مولا رضا اللہ جس دم اٹھا کر جنہزہ تکیم قبر سے آ گئے مصطفیہ ہو دی لائے جس دم اٹھا کر جنہزہ تکیم حکم کی شاہزادی بھائی کے غم میں گریہ حکم کی شاہزادی بھائی کے غم میں گریہ گویا ہے یہ تسلسل جنہزہ تکیم کی شاہزادی بھائی کے گریہ نوحہ آنکھوں میں عشق پہ ہو ماتان کو ناقلم ہے رہان نوحہ کا تابوت اٹھ رہا ہے یہ شاہِ خراسہ تابوت اٹھ رہا ہے یہ شاہِ خراسہ کا تابوت اٹھ رہا ہے یہ شاہِ خراسہ برمحبت وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حسین 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 موسیقی 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 کانی کو جڑکتے لو ہے میرے زامن مردی میں گرہ دے لو ہے ایجی کے راضی کو دو گھر مگا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو اڑا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا کے رسیوں سے زکینہ کو میرے کا کہے مجھے کونے سے منع کرتے ہیں کابی روتیوں کا نز پیسے کم کرتے ہیں روکے رو دو گھر مجھے روکے رو دو گھر مجھے خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو خدا لو بابا آن کے رسیوں سے زکینہ کو گھڑا لو بابا مامارو مسلمانو یہ دارا کا چین